بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بارش کے وقت کی سنتیں دعا کی قبولیت بارش نازل ہونے کا وقت لوگوں پر فضلِ الٰہی اور احمدِ الٰہی کا وقت ہے اس وقت میں خیر و بھلائی کے اسفاب اور بڑھ جاتے ہیں اور یہ دعا کے لئے قبولیت کی گھڑی ہے دو طرح کی دعائیں رد نہیں ہوتی ازان کے وقت دعا اور بارش کے وقت کی گئی دعا بارش میں بھیگنا برسات ہوتے وقت بارش میں بھیگنا مستحاب ہے جیسے ہی جیسے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بارش ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم صرف مبارک کندھوں سے کپڑا ہٹایا جسم مبارک کو بارش میں بھیگاتے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے پروردگار کے پاس سے ابھی ابھی آئی ہے برسات کی دعا حضرت ماہ عیشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بارش ہوتے ہوئے دیکھتے تو دعا فرمایا کرتے تھے اللہ ہم سعیبا نافیہ یا اللہ موصلہ دھار اور فائدہ من بارش اتا فرما اللہ ہم سعیبا حنیہ یا اللہ موصلہ دھار اور برکت پالی بارش اتا فرما اور جب بہت تیز اور زیادہ بارش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما تھے اللہ ہم حوال حوالینا وعلینا اللہ ہم علی الاقامی والزرابی وبطون الاود اودیاتی ونابیتی شجر یا اللہ ہمارے بجائے ہمارے آس پاس برسات برسا یا اللہ تلوں پہاڑیوں وادیوں اور درختوں کو اکنے کی جگہ بارش برسا جب کڑک اور بادلوں کی گرد سنتے اور بادلوں کی گرد سنتے تو باتچیت کرنا چھوڑ دیتے اور فرماتے سبحان اللہ زی یوسفہ رادو بحمدی والملائکتو میری فتی غرص اسے شراحتی ہوئی اور پاکی بولتی ہے اور فرشتے اس کے ڈر سے اور کڑک بھیجتے ہیں بارش کے وقت پڑھے جانے والے درود پاک ایک کترے پر ایک نیکی تو بارش کے ہر کترے پر کتنی نیکی ملے گی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد جب بارش آئے تب یہ درود شریف پڑھنے سے بارش کے کتروں کے برابر درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا